السلام علیکم آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان ائر اب ڈیفنیٹلی ہوا میں اڑنا زمین پہ چلنے اور پانی میں تیرنے سے ڈیفرنٹ ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں کون سی ایسی ایڈپٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ہوا میں اڑ پاتے ہیں لیٹس ٹارٹ لائٹ بونز وید لارڈ ائر سپیسز ان کی ہڈیوں میں سپیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں اور ان کا وزن کم ہوتا ہے فور لیمز موڈیفائیڈ انٹو ونگز آگے والے بازو موڈیفائیڈ ہوتے ہیں پروں میں ونگز بناتے ہیں سٹرونگ پیکٹورل مسلز اور ان کے جو کندوں کے مسلز ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ پروں کو پھڑ پھڑانا ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ انرجی چاہیے سٹرنم موڈیفائیڈ انٹو کیل سٹرنم کہتے ہیں سینے کی ہڈی تو یہ جو سینے کی ہڈی آپ کو پیلٹ کلر میں نظر آ رہی ہے یہ کیل نماز سٹرکچر بناتی ہے یہ کشتی کے طرح کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مسل اٹیچمنٹ ایک تو اس کے ساتھ مسل اٹیچمنٹ میں ہلپ ہوتی ہے دوسرا ریڈیوز ائر فرکشن ہوا اس کے دونوں طرف سے آسانی سے گزر جاتی ہے اور فرکشن کم ہوتی ہے بوڈی کورڈ ویڈا فیدرز پورا جسم پروں سے بھرا ہوتا ہے جو کہ پرندے کو وام رکھتے ہیں اور انرجی پروڈیوس کرنے میں ہلپ کرتے ہیں بوڈی از سٹریم لائن اس کا جسم سٹریم لائنڈ ہوتا ہے سٹریم لائنڈ ایسی بوڈی کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے ٹیپرڈ ہوتی ہے تو ہوا اسانی سے بغیر فرکشن کے گزر جاتی ہے اور اس پہ سمود فیدرز ہوتے ہیں یعنی جو پر ہیں ان کی ڈریکشن ہوا کی ڈریکشن میں ہوتی ہے ہوا سے مخالف نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اسانی سے ہوا ان کے اوپر سے گزر پاتی ہے اب پرندے دو طرح سے اڑتے ہیں ایک ہے پیسیف فلائٹ جس میں انرجی کا استعمال نہیں ہوتا ایک ہوتی ہے ایکٹیف فلائٹ جس میں انرجی کا استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو پیسیف فلائٹ کہا جی وین برڈز گلائیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پرندے پروں کو پھڑ پھڑاتے نہیں ہیں بلکہ پر سیدھے جکتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گلائیڈنگ یہ کب ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے وینگز ایکٹ ایز ایرو فوائل جو پر ہیں وہ ایرو فوائل کے طور پر کام کرتے ہیں فوائل کہتے ہیں شیٹ کو ایرو فوائل یعنی ہوا کی شیٹ اب یہ ہوا کی شیٹ کیا ہوتی ہے اینی سمودھ سرفیس which move through the air یعنی کوئی بھی سمودھ سرفیس جو ہوا سے گزرتی ہے at an angle to the air stream اور اس سرفیس کا ہوا سے خاص اینگل ہوتا ہے اب اس کو سمجھئے گا اب یہ جو پر ہے نا اس کا ہوا کے ساتھ ایسا اینگل ہوتا ہے کہ ہوا اوپر سے گزرتی ہے تیزی سے بنسبت نیچے کے یہاں پہ برنولیز پرنسپل کام کرتا ہے اس پرنسپل کے مطابق جہاں پہ ہوا کی ویلوسٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ پریشر کم ہوگا اور جہاں پہ ہوا کی ویلوسٹی کم ہوگی وہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا اب اس پر کا ہوا کے ساتھ اس طرح کے انگل ہوتا ہے کہ ہوا اوپر سے تیزی سے گزرتی ہے تو اوپر ہوا کی ویلوسٹی زیادہ ہوگی پریشر کم ہوگا یعنی پر کے اوپر کی طرف ویلوسٹی زیادہ پریشر کم جبکہ پر کے نیچے ویلوسٹی کم ہوگی اور پریشر زیادہ ہوگا مطلب اوپر پریشر کم نیچے زیادہ اور اس پریشر کی ڈیفرنس کی وجہ سے پرندے کو نیٹ اپورڈ پریشر ملتا ہے یعنی اوپر پر کے پریشر کم ہوتا ہے نیچے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیچے سے لفٹ ملتی ہے کیونکہ نیچے پر کے ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو برڈ is given لفٹ اس کو لفٹ ملتی ہے نیچے سے amount of lift depend upon at which wing is held relative to the air stream اب وہ اس لفٹ کی amount demand کرتی ہے کہ اس پر کا ہوا سے angle کتن ہے اگر angle ایسا ہو کہ ہوا اوپر سے زیادہ move کر رہی ہو تو ظاہری بات ہے پھر lift زیادہ ملے گی اور کم move کر رہی ہو تو lift کم ملے گی active flight flight by flapping of wings اس میں پرندہ پروں کو پھڑ پڑاتا ہے جیسے کہ آپ نے زیادہ تر پرندے دیکھے ہوں گے as bird move through the air جیسے ہی پرندہ ہوا میں سے گزرتا ہے air flow quickly over curved upper surface تو ہوا اوپر سے تیزی سے گزرتی ہے نسبتا then lower surface نسبتا نیچے کے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے air pressure on top of wings is reduced اوپر ہوا کا pressure کم ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے burn knowledge principle دیکھا کہ اوپر velocity زیادہ ہے تو pressure کم ہوگا یعنی air flow سے مراد ہے air velocity اوپر velocity زیادہ ہے تو pressure کم ہوگا نیچے velocity کم ہے اور نیچے pressure زیادہ ہوگا تو کیا کہہ رہا ہے کہ air pressure on the top of wings is reduced as compared to below the wings نسبتا نیچے کے تو نیچے pressure زیادہ اوپر کم جس کی وجہ سے net upward pressure give lift to the bird نیچے pressure زیادہ اور net pressure اوپر کو ملے گا پرندہ ہوا میں ہی رہے گا اور ہوا میں اس کو lift ملے گی تو یہ تھا آج کا lecture امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ